السلام علیکم دوستو ویورز کیسے ہیں امید خیریت سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ بلوگ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیہ کریں خوشیاں دے صبح کا ٹائم ہے تقریباً دس بجے ہیں اس وقت کافی دیر سے ہم اٹھے ہوئے ہیں آج صبح پھر وہی معاملہ ہوا صبح چھے بجے اٹھے تھے کہ جلے گیس کچھ آ رہی ہوگی نماز ادا کی لیکن بلکل صبح صبح بھی گیس نہیں آ رہی تھی تو بڑا دل جو ہے وہ ٹوٹ گیا صبح صبح اٹھ کے گیس نہیں آ رہی ہے بارہ لیے کہ تھوڑا سا جس طرح تیسے بھی جو ہے نا وہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے چھوٹا وہ سیلنڈر اور وہ لے کر آئے تھے اس پہ چائے وغیرہ بنائی جو بھی ناشتہ تھوڑا بہت تھا وہ کیا ہے تو بس ابھی اس ویڈیو کا آغاز یہیں پہ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھی آج جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو تو ابھی پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوئے سیلنڈر پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ نہانے کے لیے کیسے انتظام کر رہے ہیں یہ پانی رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اس پہ آج سیلنڈر پہ جمعہ کا دن ہے تو میں نے کہا نہاں دھوکے تیار ہوتے ہیں صبح صبح تو یہ سیلنڈر پہ پانی گرم ہو رہے ہیں تو ہم ابھی اپنی لائف سے تقریباً کئی بیس سال پیچھے چلے گئے ہیں اس حساب سے سیلنڈر پہ واپس آ گئے ہیں بلکہ زیادہ ہی آپ کہلیں بیس سال سے بھی بہت پہلے ہے کہ کراچی میں تو یہ سیلنڈروں کا ایک سسٹم ختم ہو گیا ہوا تھا انٹیریئر میں یا پنجاب یا گاؤں جہاتوں میں تو چلتا تھا لیکن یہاں پہ بھی شہروں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے تو جمعہ مبارک جمعہ کی تیاری کر لی ہے اور ابھی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے اپنے مستدوں میں جو قریب ہیں اس میں نماز سے جمعہ ادا کریں ہم ابھی چل رہے ہیں آپ سب کو ایک دفعہ پھر جمعہ مبارک ہو جمعہ کی نماز کے بعد پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے جمعہ کی نماز ادا کر کے بھی نکلے ہیں تو آپ کو ہمیں کچھ دکھاتا ہوں کہ پاکستانیوں کا کراچی والوں کا دل کتنا بڑا ہے کہ غریبوں کو کھلانے میں سب بڑھ جڑتا ہی ہوتے ہیں یہاں سے دو ریسٹورنٹ ہوتلز ہیں جہاں پہ لوگ اپنے لائن سے بٹھا کے اور بڑے ریسپیکٹ فولی عزت کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے جتنی روٹی چاہیے ہے جتنا سالن چاہیے وہ ان کو دیا جاتا ہے یہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ آگے دوسرا ایک ہوتل بھی ہے ساتھ ہی ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ بھی اسی طرح لوگوں کو جو ہے نا وہ بڑی عزت کے ساتھ اور طریقے سے سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور بڑا اچھا کھانا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ لوگوں کو لالا کے دے رہے ہیں کچھ لوگ سامنے بیٹھ کے بھی کھا رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے بھی کھا رہے ہیں دیکھیں یہ لوگوشت بنایا ہے سیلینڈر کے اوپہ رکھ کے دیکھیں صبح چھ بجے بھی گیس نہیں تھی وہ اسی طرح ناشتہ بنایا تھا اور اور ابھی یہ وائف نے آلو گوشت بنایا تھوڑا سا آج کا گزارہ کریں پھر کل پھر دیکھیں گے کہ کیا بنانا ہے دیکھنے میں تو بڑا مزے دار سا لگ رہی ہے ابھی اس کو نکالتے ہیں اور کھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں گوگل کدھر کدھر گوگل آج کل خوش ہے اس کو رات کو اندر سلایا جاتا ہے لیکن یہ رات کو پھر یہ بارہ بجے کے بعد تنگ کرتا ہے کہ مجھے باہر نکالو باہر اس وقت تقریباً یہ چھ بجے کا ٹائم باہر رونک لگی بھی ہے چہل پہل اس وقت چل رہی ہے جی دوستو یہ ہمارا گوگل اس وقت رات کے ساڑھے بارہ بجے سو کے اٹھ گیا ہے اور انگڑائیاں لے رہا ہے اور اس وقت اس کو لارڈ چاڑ رہے ہیں اس کو کہتا ہے مجھ سے ساتھ کھیلو اس وقت یہ بالکل فریش ہو گیا ابھی اس وقت فریش ہو گیا یہ گوگل تو کیسے ہیں یہ ہماری آج چھوٹی سی بہت چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی تو یہ آپ کے خدمت میں پیش کی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تو اس میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ایک ریکویسٹ کیا تھا کہ ایک جو پرابلم آ رہی ہے گوگل پر ایک آکاؤنٹ میں جو بینک آکاؤنٹ ڈیٹیلز یہ دی جاتی ہیں آکاؤنٹس کی وہ پرابلم آ رہی ہے وہ نہیں سیف ہو پا رہی ہے تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جو اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ کائنڈلی کمنٹس میں یا رابطہ کر کے ذرا مجھے ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ ہمارا یہ معاملہ جو ہے پو ٹھیک ہو سکے سیدھا ہو سکے تو میں انشاءاللہ آپ کے میسج کا انتظار کروں گا تاکہ یہ معاملہ کلیر ہو سکے ہمارا تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمارے سمام معاملات میں آسانیہ کرے خوشیان دے آمین